اسلام علیکم سورنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افزل آج ہم کریں گے ٹین کلاس کا این ایڈر ٹاپک دیٹیس سپیڈ اف ساؤنڈ بائی ایکو میتھرڈ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کس طرح سے ہم آواز کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں ایکو میتھرڈ کے ذریعے ایکو ہم نے لاس ٹاپک میں لاس لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا what is ایکو تو جو بچے اس چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ لگی بیل کی گھنٹی کو ضرور پیس کریے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکے اور جو بچے میرے پریویس لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں موجود نوٹیفیکیشن یہاں موجود لنک پر کلک کریں آپ کو پریویس اس چیپٹر کے بھی اور پریویس چیپٹر کے بھی لیکچرز مل جائیں گے تو بچوں اس لیکچرز میں ہم جانیں گے یہ سوال بورڈ میں کس کس طرح آتا ہے لاؤں کوئیسن آتا ہے تو کس طرح آتا ہے شارٹ اگر آتا ہے تو کس طرح اور ایم سی کیوں کیا ہے یہ سارا کچھ اس لیکچرز میں ہم جانیں گے تو چلیئے بڑھتے ہیں آج کے لیکچرز کی جانیں ہم ایکو کے متعلق بہت ڈیٹیل سے جان چکے ہیں ایکو کیا ہے بچوں ایکو کیا تھا ریفلیکشن آف ساؤنڈ پہلے یہ دیکھئے کر کیا رہے ہیں کہ آپ ایک سٹیٹ وال بلکہ سیدھی دیوار ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں تقریباً سو میٹر دور کھڑے ہیں دیوار کے دائیں بائیں کوئی دیوار نہیں ہے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ دائیں بائیں پہاڑی ادھر ادھر سے ریفلیکشن ہو کے نہ آئے بلکہ جسٹ ایک سنگل وال سامنے مجود ہو سموث ہو آپ اس سے سو میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں آپ کیا کریں گے کلیپ کریں گے سنگل کلیپ جب آپ کریں گے تو آپ کی آواز جائے گی کس کی طرف دیوار کی طرف اور دیوار سے ٹکرا کے واپس آئے گی آپ کو ایک کو سنائی دے گی اس کے لئے کچھ ٹائم لگے گا وہ ٹائم نوٹ کر لیں گے جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ ایک سمپل سا فارمولا جیسے 0.58 سیکنڈ آیا ہے آپ کے پاس سمپل فارمولا ہے s is equal to v multiply by t ہمیں کیا معلوم کرنا ہے ہمیں معلوم کرنی ہے speed of sound and speed of sound کس کے برابر آجے گی s over t s اب 100 میٹر آواز جاری ہے 100 میٹر واپس آرہی ہے تو کتنا فاصلہ ہوا پھر ایک ایک کو کے دوران کتنا فاصلہ ہوا 2 times of 100 100 کا 2 times 100 میٹر گئی 100 میٹر واپس آئی اور اس دوران جو ٹائم لگا let's suppose that is 0.58 سیکنڈ اور ویلاسٹی کرزلٹ آئے گا 340 میٹر پر سیکنڈ یہی ہم نے پڑا تھا کہ آواز کی رفتار 21 ڈگری سیلسیس اور 1 اٹمسفرک پریشر پر that is 340 میٹر پر سیکنڈ ہم اس عمل کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو کیسے ریپیٹ کریں گے آپ single clap کی بجائے 10 times clap کریے 10 times clap کریے کیسے کرنا ہے 1st clap 2nd clap 3rd clap اس طرح سے آپ clapping کر دے جائیں گے آپ کے ویڈیو نظر آئے 10 claps ہوں گی ہر clap کی کچھ دیر بعد echo آپ تک پہنچے گی 2nd echo 3rd echo 4th echo اور 10th echo 10th echo جب پہنچے گی تو stop watch کو کیا کر دیں گے آپ stop کر دیں گے آپ time note کریں گے time آ رہا ہوگا اور time کتنی echoes کا ہے وہ ہے time 10 echoes کا جو آپ نے 10 claps کی 10 echoes سنی اب آپ کے پاس time بھی آ گیا اب کیا کرنا ہے جو بھی time وہاں mention ہے distance کا فارمولہ s is equal to v over t and v is equal to s over t یہاں فاصلہ mention کریے اب ہم جانتے ہیں کہ اب آج کتنا فاصلہ travel کریے 100 میٹر جانے اور 100 میٹر آنے that is 200 میٹر اب کتنی دفعہ 200 میٹر کیا 10 echoes ہیں تو 10 echoes سے multiply کر دیں نیچے جو بھی time آئے گا 10 echoes کا وہ time put کر دیں then result will also be the same 344 یا 343 approximately answer will be 340 میٹر per second یہ ہے آواز کی رفتار جو کہ ہم نے determine کی by echo method اب بچھو جو کتاب کے اندر mention method ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے apparatus لکھا ہوگا آپ اگر دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے apparatus نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ کو ایک measuring tape چاہیے stopwatch چاہیے آپ کو ایک flat wall چاہیے جو کیا کر سکے ایک good echo produce on state کی وہ یا تھی اس میں 100 میٹر کا فاصلہ میں نے consider کیا تھا اور جواب 340 340 لیکن اگر آپ فاصلہ 50 میٹر سے بھی کریں گے تو answer of speed of sound will be same that is 340 میٹر per second اور یہ answer کبھ اتنا آئے گا جب آپ کے پاس room temperature 21 degree celsius say 22 اتنے temperature کے لئے answer آئے گا so کیا کرنے جا رہے ہم ہم سب سے بہلے mirin tape mirin tape ہم جانتے ہیں 9 class میں ہم نے پڑھا تھا فیتہ ہے اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے 50 میٹر کا دیوار سے فاصلہ نوٹ کر لیں گے پھر ہم کیا کریں گے دوسر step ہم clap کریں single clap کریں in front of the wall آواز wall کی طرف جائے گی آواز wall سے ٹکرا کے reflect back ہوگی میں آپ demonstrate کر دیتا ہوں ہوگا یہ آپ یہاں کھڑے ہیں دیوار سے almost 50 میٹر دور the distance of that person are you کتنی ہے 50 میٹر 50 میٹر ہے جب آپ clap کرتے ہیں clap کرتے ہیں تو نتیجہ آواز کی ویوز ٹریول کر کے سرب جاتی ہیں وہاں سے یہ کیا کریں گی ریٹرن بیک ہوں گی اور جب ریٹرن بیک ہوں گی تو آپ کو ایکو سنائی دے گی اب ہم جانتے کہ 50 میٹر جانے کا فاصلہ 50 میٹر آنے کا فاصلہ تو آواز نے کتنا فاصلہ تھا کیا 50 into 2 that is 100 میٹر اس اگزیمپل میں میں انسان اور وال کے درمیان فاصلہ ہی 100 میٹر کیا تھا یہاں ہم میٹر روڈ سے فاصلہ ہی کتنا لے رہے ہیں 50 میٹر تو کتنا فاصلہ کرے گی 100 میٹر اب یہ آپ کے پاس وہ فاصلہ ہے جو آواز ایک 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 سننے ایک سننے پرابلم ہے ہم ٹائم غلط نوڈ کر سکتے ہیں سٹاپ وچ آن اور آف کرنے کا اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹین ایک سنیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایوریز ٹائم نوڈ کر لیں گی اور آپ کا جواب بڑا درست آئے گا ٹھیک ہے بچو کیا کرنا ہے آپ نے ٹین ایک نوڈ کر لینی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے پچاس میٹر دور کھڑے اس دیوار سے کیا کر یہ ٹین ٹائمز ٹین ٹائمز کیا کر دو تین چار پانچ اس طرح سے ٹین ٹائمز کیا کر یے کلیب کریے جب فرس کلیب کریں گے اسی کے ساتھ دوست کھڑا ہے وہ سٹاپ وچ آن کر دے گا جیسے ہی ٹین کلیب پوری ہوں گی آپ کو کچھ وقت کے بعد دسمی ایکو آپ تک کان تک پہنچے گی ساتھ ہی سٹاپ وچ پہ آ جائے گا ٹین ایکو کا ٹائم ٹین ایکو کا جب ٹائم آجے گا بچ ایس ٹائم آف ٹین ایکو آپ کو فاصلہ پہلے ہی پتا ہے 50 میٹر لیکن ساؤن کتنا فاصلہ ٹریول کری ہے 100 میٹر تو آپ کے پاس کیا آگیا فارمولا س ملٹیپلائی بیٹی سپیڈ آف ساؤن اس کے لیے تو میں کس ملٹیپلائی کروں گے ٹین سے اور جتنا میں ٹائم سٹا پاس سے ٹین ایکو کا نوڈ کیا یہاں پھوٹ کریے آنسر بی 340 میٹر پر سیکن یہ آپ کا آنسر ہے تو بچوں اس طرح سے ہم نے معلوم کر لی سپیڈ آف ساؤن بائی ایکو یہ تھا طریقہ جس ہم کیا کر سکتے ہیں سپیڈ آف ساؤن ملوم کر سکتے ہیں تو یہ سوال long question exams کے اندر آسکتا ہے کہ determine the speed of sound by echo method echo method کے ذریعے long question exams کے اندر board کے اندر آ چکا ہے بڑا important ہے اس chapter میں سے تو بچوں جس میں بتائیں کہ ہمیں مائرن ٹیپ چاہیے ہمیں کیا چاہیے سٹاو واج چاہیے اور ہمیں ایک فلیٹ وال چاہیے جو کہ good echo produce کریں پھر اس کے بعد ہم نے procedure لکھنا ہے فرس step ہمارا کیا سب سے دیوار سے فاصل آفیتے سے مائرن ٹیپ کروں 50 میٹر 40 آیا اس میں غلطی ہو سکتی ہے تو میں نے کیا کیا پھر میں نے غلطی کا اندیشہ ختم کرنے کے لیے دس دفعہ clapping کی دس ایک ایک نوٹ کیا اور جو ٹائم آیا پھر میں نے ٹائم اور فاصلہ پہلے جانتا تھا 50 میٹر لیکن 50 میٹر تو ون سائیڈ کیجئے اور لائک اور شیئر اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ